مجھے اپنی لیڈر سے ایک دن تو ملنا چاہے اور سو لیجنڈا ہے میرا کہ خان صاحب آپ کے وجہ سے مجھے اتنی عزت ملی کہ دو سرداروں کے ظلم جبر باوجود اور انتظامیہ کی ہردر میں کے باوجود بھی میں آپ کے نام کے اوپر جیت گئی میں کہہ کہ میرے ملک میں ایک ایسا وزیراعظم ہے جو چوبیس گھنٹے میں چوبیس گھنٹے جس کی گھڑی پہ بچتے ہیں ایسا وزیراعظم صاحب نے اپنے لئے ایک ڈپٹے وزیراعظم رکھ لیا ڈپٹے وزیراعظم اپنا کوئی اسسٹن وزیراعظم رکھ لیں گے اب انٹیرم منسٹر ان سے زیادہ تگڑیں انہیں اپنے لئے ایک وزیراعظم رکھ لیا وہاں پہ جب مشکل وقت آتا ہے نا تو وہ سارے کے سارے باہر بھاگ جاتے ہیں اور پولٹیکل ورکر ہی مار کھاتا ہے کوئی اولاد سے بلک میلوہ کوئی فیملی سے بلک میلوہ کوئی کاروبار سے بلک میلوہ گائی چوری کا مقدمہ بھی جی گائی چوری کا بھی کہ کار کی ڈگی میں میں گائی لے گئی تھی وہ بھی کچھے کے علاقے سے کار کی ڈگی میں ہم نے سیاستدانوں کا تو سنا ہے کہ وہ چھوکے ہیں جاتے ہیں گائی کس طرح ہم لے گئی ناظرین آج تحریک انصاف کی زرتاج گل سے جب عطر قاظمی نے پوچھا کہ کیا عمران خان صاحب حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں کیا حکومت کی طرف سے عمران خان کو کوئی ڈیل آفر کی گئی ہے اس پر عمران خان کی شیرنی زرتاج گل نے ایسے قرار جواب حکومت تک پنچائے کہ عمران خان کا بدلہ لے لیا آئیں پہلے زرتاج گل کی گرمہ گرم گفتگو سنتے ہیں کہ انہوں نے حکومت کو کیا پیغام پنچایا پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں انہوں نے علی محمد خان کی حماد عزر کی کسی کی بھی جو ہماری پارٹی کی لوگ ہیں یا بھی جو جیل میں اس پر خواتین بیٹھی میئے ہیں تو وہ اگر اپنا فریڈم ایکسپریشن کر کے اور اپنی اس میں یہ آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں فلانے سے کرنا چاہیے ہمیں ان کی رائے کے بہترام کرنا چاہیے but it does not mean کہ زرتاج گل کی پرسنل رائے یا شہریار آفریدی کی پرسنل رائے یا بریسٹر گور کی یا عمر ایوب کی یا ایکس وائزی کی جو پرسنل رائے سوچ پر پابندے نہیں ہونی چاہیے لیکن ہماری جو اپنی پرسنل رائے وہ پارٹی کی رائے سے خان صاحب کی رائے سے محتبر نہیں ہے جب تک خان صاحب کسی کے ساتھ بیٹھ نہیں جاتے اور خان صاحب کیسے بیٹھیں گے جب تک خان صاحب کی سزا فریولیس کیسے میں ختم نہیں ہوگی خان صاحب باہر آئیں گے تو ہم کسی کے ساتھ بیٹھیں گے اگر وہ آپ کو بتایا جائے گا لیکن صرف میرا سوال یہ کہ یہ تو ہماری پارٹی کا سوال ہے کہ ہم نے مذاکرات کرنے یا نہیں کرنے مسئلہ یہ کہ میرے ملک میں کیسا وزیراعظم ہے جو چوبیس گھنٹے میں چوبیس گھنٹے جس کے گھڑی پر بچنے وہ کہتے ہیں چوبیس گھنٹے وہ کہتے ہیں کام زیادہ کرتے ہیں چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں اچھا چلو ٹھیک وزیراعظم رکھ لیا اپنا کوئی اسسٹن وزیراعظم رکھ لیں گے اب یہ پوری ایک چین اف کمانڈ ہے مجھے صرف یہ بتایا کہ چوبیس گھنٹوں والے وزیراعظم ایسے ہم کس سے کہاں پہ بات کریں ایک طرف وہ ظلم کرتے ہیں ایک طرف وہ پی ٹی آئی کے لوگوں تو اوپر ظلم پہ حد ساری وہ کرتے ہیں ان لوگوں سے بات ہو سکتی ویسے نون لیگ والوں سے اور پیپلز پارٹی والوں سے یہ بھی تو سیاسی جماعتیں ہیں دیکھیں میں آگے باویتا ہم اثر جب ہماری پارٹی نے انصاف کا ہاتھ نہیں چھوڑا دامن نہیں چھوڑا ہم نے سبر کا دامن ہم نے نہیں چھوڑا ظلم اور جبر اور بربریت کے باجید پارٹی ہماری ختم ہوئی نشان ہمارا چینہ گیا لیڈر کو ہمارے کتیس سال کے سزا دی گئی اس کے باجید بھی پارلمان میں آکے فارم فورٹی سیون والوں کے ساتھ سامنے بیٹھ کے ہم پھر بھی سپیکر وزیراعلا چیئرمن یا پھر صدر کے عودے کے لیے ہم اپنے کانڈیڈیٹ کھڑے کرتے ہیں چاہے ہم نے نہ بھی جیتنا ہوں میں پتہ ہے کہ وہ سب اکٹھیں اور ہم اکیلے لیکن اس کے باجید اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تاریک انصاف خان صاحب کے وزن کے مطابق ڈیموکریسی پہ پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر جا ہے وہ بلیو کرتی ہے میں اس پولیٹیکل ورکر یہ کہتی ہوں اور میرا تو ابھی پچھلا جس کو کہتے ہیں گلہ بھی ہے پولیٹیکل پارٹی میں جو بہت لائک فائک لوگ ہوتے ہیں ہم تو بہت نالائک ہوں گے وہ بہت لائک فائک لوگ ہوتے ہیں وہ باہر ساتھ ہیں ان کا چار چار سو پیجز کا ایک سی وی ہوتا ہے ان کو کسی کو فیڈرل منسٹر لگا دیا جاتا ہے اور ہر حکومت میں ہر کابینہ کا وہ حصہ ہوتے ہیں وہ کابینہ کیسا بن جاتے ہیں جس ٹائم اس پولیٹیکل پارٹی کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے اور عجیب بات یہ کہ اس ملک کے اندر یا آپ وزیراعظم ہوں گے یا آپ جیل کے اندر ہوں گے یہ بھی ایک عجیب بات ہے تو وہاں پہ جب مشکل وقت آتا ہے تو وہ سارے کے سارے باہر بھاگ جاتے ہیں اور پولیٹیکل ورکر ہی مار کھاتا ہے پولیٹیکل ورکر ہی تمام سختی برداشت کرتا ہے تو پھر پولیٹیکل ورکر جو پارلیمان کے اندر آتا ہے اسی کو پھر ٹرسٹ کرنا چاہیے وہی باری بات چیت کرنی چاہیے جب سے خان صاحب جیل کے اندر ہیں کیا کبھی کوئی پارٹی ذرائع نے آپ کو بتایا کہ ان کو کچھ آفر کیا گیا ہو کہ بنیگالا شفٹ ہو جائیں ملک سے باہر چلے جائیں کوئی آفر ہوئی ہے ابھی تک کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں ان کو کچھ آفر ہی نہیں ہوا ابھی تک بس وہ اس وجہ سے ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی چیز آفر نہیں ہو رہی ہے حکومت کی جانب سے دیکھیں اصل مسئلہ تو خان صاحب کا یہ نا کہ وہ ملک سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں انہوں نے یہ سکھایا ہے کہ جتنی مرضی آپ کی پارٹی کی ساتھ اور آپ نے ساتھ ظلم ہو آپ لوگوں نے ملک کے اوپر ہی بلیو کرنا اداروں کے اوپر ہی بلیو کرنا وہ کہتے ہیں نا کہ میرے ملک کے لیے یہ اداریں ضروری ہیں اور میں نے بھی آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میری انہوں بہت چھوٹی ہے پاکستان بہت بڑا ہے تو خان صاحب کا تو ایشو یہ ہے کہ وہ پاکستان کے سبس پاسکورٹ کی عزت کرتے ہیں پاکستان سے محبت کرتے ہیں آفر دیکھیں آفر میں آپ کو یہ بتا ہے سب سے بڑی بات ہوئے کہ میں تو کٹ آف ہوں میں تو خان صاحب سے ملنے کی میں نے دو تین دفعہ کوشش کی ابھی تک میری باری نہیں آئے میں اس امید کے اوپر ہو کہ مجھے اپنی لیڈر سے ایک دن تو ملنا چاہے اور سول ایجنڈائیں میرا کہ خان صاحب آپ کے وجہ سے مجھے اتنی عزت ملیں کہ دو سرداروں کے ظلم جبر باوجود اور انتظامیہ کی ہر درمی کے باوجود میں آپ کے نام کے اوپر جیت گئی میں تو صرف ڈیرہ غازی خان کا بتانا چاہتی ہوں باقی یہ ہے کہ خان صاحب تو انہیں ڈیل کرتے ہیں خان صاحب اس ملک کے اندر مقابلہ کرتے ہیں لیکن اگر خان صاحب کو یہی بات چیت کرے گا مذاکرات میں اور ڈیل میں فرق ہوتا ہے اگر مذاکرات کریں گے تو ہم شور وہ آپ کے سامنے سب کے سامنے ہوگا اچھا جماعت میں کچھ لوگ جو چھوڑ کے چلے گے کن سرکمسٹانسز میں گئے مختلف قسم کی سٹوریاں سامنے آتی رہی اب ان کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں پر لگ رہا ہے کہ جماعت کے اندر سے بھی ریزسٹنس ہے تو جو لوگ واپس آ رہے ہیں ان کا کوئی کرائٹیریا بغیر رہتا ہے ہو رہا ہے وہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے آنے والے دنوں میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں پھر وہی بات ہے خان صاحب کے ساتھ چھوڑ کے لوگ گئے مجھے نہیں پتا میں سوپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے ہیں مجھے پتا ہے لوگوں پر بہت ظلم اور جبر بھی ہوا ہے ابڈکشنز ہوئی ہیں لوگوں کی لوگوں کی چادر اور چاردیواری کو پہمال کیا گیا ہے کوئی اولاد سے بلک میل ہوا کوئی فیملی سے بلک میل ہوا کوئی کاروبار سے بلک میل ہوا کوئی ٹورچر سے بلک میل ہوا لیکن بہت سارے لوگ کروڑوں لوگ خان صاحب کے ساتھ جڑ گئے اور آٹ فروری کا ریزلٹ وہی ہے جو لوگ کہتے تھے کہ ہم نے خان صاحب کو بنانے والے ان کے اپنی سیاست ختم ہو گئی ان کا اپنے وجود ہی ختم اگر انہیں سیاست سے توبہ کر لی پتہ چلا کہ اصل کینگ میکر یا اصل جو سیاست کو سمجھتا وہ اصل میں خان صاحب ہے دوسرا یہ کہ جب آپ اپنی سختی گزارتے ہیں میں نے سارا ٹائم وزیرستان میں گزارا ہے جب آپ اپنے گھر سے بگر ہوتا ہے آپ اپنے ملک میں ای ڈی پی بن جاتے ہیں ابھی آپ کے گاڑی پہ جھنڈا ہوتا ہے آپ منسٹر ہوتے ہیں دوسرے دن آپ غدار بن جاتے ہیں آپ انٹسٹیٹ بن جاتے ہیں آپ جہاں وہ گھڑی چور بن جاتے ہیں آپ جہاں وہ لائٹس چوری کرنے والے بن جاتے ہیں میں تو خر گائی چور بھی بن گئی تھی آپ کے لئے گائی چوری کا مقدمہ بھی جی گائی چوری کا بھی کہ کار کی ڈگی میں میں گائی لے گئی تھی وہ بھی کچھے کے علاقے سے کار کی ڈگی میں ہم نے سیاستدانوں کا تو سنائے کہ وہ چھپ کہیں جاتے ہیں گائی کس طرح ہم لے گئی تو وہ جہاں سیاستدان برکہ پین کہ کار کی ڈگی میں جاتے ہیں وہ بھی تو بیسکلی گائے ہی ہوتے ہیں آپ نے تو ان کیونکہ عزت اور رائے تو ہوتی نہیں تو وہ بھی تو گوانچی گائیں ہیں سارے کی ساری تو وہاں پہ جب آپ کو اپنے ملک کے لئے اندر یہ برداشت کرنا تو ہوتا تو بہت مشکل ہے اب مجھے نہیں پتا کہ کس کی کیا سرکمسٹرانسز ہیں کس کو واپس آنا چاہیے سول پر آگٹیو خان صاحب ہے لیکن ویسے اتر میں بتاتی ہوں گھر والے ہم بھی تھے کاروبار والے ہم بھی تھے عزت والے ہم بھی تھے وفاداری کے ہماری بھی ٹیسٹ تھا اب مثلہ یہ ہے کہ ہماری وفاداری اللہ نے عزت قائم رکھی پارٹی ہی نہیں بدلی چور دروازہ نہیں وہ کیا پھر کاروبار کو ختم ہونا برداشت کیا گھر سے بے گھر ہوئے برداشت کیا اب مجھے یہ سمنی آتی کہ جب وہ لوگ واپس آئیں گے تو ان کا سٹیٹس کیا ہوگا ہمارا سٹیٹس کیا ہوگا آخر میں بریف لی کسان اس وقت پنجاب میں اتجاج کر رہے ہیں کیا آپ کی جماعت ان کے لیے آواز اٹھائے گی ان کے اتجاج میں شامل ہوں گے اسیمبلی کے اندر آج میں نے دیکھا تھوڑی بہت بات چیت تو ہوئی لیکن اس طریقے سے متحرک طریقے سے آپ لوگ کسانوں کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے ہیں نہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو کسان کے لیے آواز اٹھائیں گے نا لیکن کسان کی جو سپورٹ پروائس ایک من کی رکھی گیا انتالیس سو اس کے اوپر تو پنجاب حکومت یا کوئی خریدنے کو تیاری نہیں ہے اب تو بائی سو سے لے کر اٹھائی سو تک میڈل مین جو ہے وہ ان کو بلیک میل کر کے خرید رہے ہیں اب کسان اگر فصل نہیں بیچے گا تو اکلے فصل کی تیاری کیسے کرے گا پہلے سوال دوسرے سوال یہ کہ اگر ہمارے کسان بھائی اپنے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو پنجاب اس حملے کے آگے کیونکہ انہوں نے مائندوں کو ہی بتانا ہے چیف منسٹر کو ہی بتانا ہے ماں تو پھر اسی طرح پریزن وینہ آگئے اسی طرح وارٹر کہنا نہ آگئے اسی طرح لاتی چارج شروع کرنے کے لیے اور ان کو بلکہ کسان اتحاد کے کیا یہ کوئی مریم بی بی کا گورننس موڈل ہے کہ کوئی بھی اتجاج کرے گا یا جو بھی اختلاف کرے گا کیوں نہیں اگر یہ گورننس موڈل نہ ہوتا کہ آپ نے کسان کو پیوی پروٹیسٹ کرتے ہوئے گندم بیچنے کے لیے آپ نے اس کو بھی ارسٹ کر لے گا رشید منالہ صاحب کو کر دیا ہے جو پنجاب بورٹ کے ممبر ہے کسان بورٹ کے ممبر ان کو ارسٹ کر لیا ہے 26 اپنیل کو ڈیرہ غازی خان میں پریس کلپ کے اوپر پنجاب حکومت کے اوپر پریس کانفرنس ہو رہی تھی وہ پی ٹی آئی کے رہنما کر رہے تھے پریس کلپ کے بھی تمام لوگوں کے اوپر ناظرین آپ نے اتر کازمی اور زرتاج گل کی گفتگو سنی زرتاج گل نے بلکل ٹھیک کہا کہ عمران خان ان سے کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کریں گے ہاں البتہ ان سے بات چیز ضرور ہو سکتی ہے مگر بعد بھی ان سے ہم کیا کریں یہ چوری کے منڈیٹ پر آئے ہوئے حکمران دن بر ہم پر اف آئی آر کاٹتے ہیں ہمارے اوپر ظلم اور جبر کرتے ہیں اور رات کو پریس کانفرنس کر کے یہ پوری قوم کے سامنے ہمیں یہ میسیج دیتے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں مگر تحریک انصاف ہمارے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتی اب آپ ہی بتائیں کہ ہم ان سے کیا بات کریں جہاں تو ان کے چور وزیر آزم نے اپنے آگے ایک ڈپٹی وزیر آزم رکھا ہوا ہے کل کو وہ ڈپٹی وزیر آزم بھی اپنے آگے ایک اور وزیر آزم رکھ لے گا ان کی عیاشیاں ہی ختم نہیں ہوتی ان کو عوام کی پرواہی کہاں ہے ان سے ہم کیا بات کریں انہوں نے تو ہمارے ساتھ ساتھ کسان کے اوپر بھی ظلم جبر کی انتہا کر دی ہے وہ کسان جو سارا سال محنت کرتا ہے اس سے حکومت نے گنم خریدنے کے لیے جو قیمت فی من رکھی ہے وہ بتیس روپے رکھی ہے جبکہ کسان اس پر کہتا ہے کہ بجلی بھی مہنگی خریدوں ڈیزل بھی مہنگا کھادیں بھی مہنگی ہمیں اتنے میں گنم بیچنا بلکل بھی بارے میں نہیں ہے تو پھر یہ پنجاب کی چیف منسٹر اس پر لاتھی چارج کروا کر ان کو گرفتار کر رہی ہے آپ بتائیں کہ اس حکومت کے ساتھ ہم کیا بات سید کریں ناظرین آپ زرطاج گل کی آج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگا کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ